موسیقی عارف بحلیم صاحب ویسے تو آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں میڈیا کی فیلڈ سے جب سے وابستہ ہیں جب یہاں پہ شاید پرائیوٹ پروڈکشن میں بھی کوئی نہیں تھا اب تو چینل ہو گئے ہیں اور آپ اس وقت پرائیوٹ پروڈکشن کیا کرتے تھے اور سارے آپ کے تقریباً شاگردی ہیں جو اس وقت بیورو چیف اور یہ وہ بنے ہوئے ہیں میں سب کو جانتا ہوں آپ کو بھی جانتا ہوں اور مجھے بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں آئے کیسے اچھا آپ بزنسمن بھی ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو بزنس پسند ہے یا میڈیا پسند ہے کیونکہ آپ صداکاری کرتے ہیں عداکاری کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک میڈیا ہاؤس بھی رن کرتے ہیں اور ایک بزنسمن بھی ہیں آپ کو بزنس فیملی بزنس بھی ہے تو آپ کو ان سب میں سے کونسی چیز پسند ہے خورم صاحب سوال کافی طویل ہے آپ کا اور اتنی پیچوخم زیرو بم لی ہوئے ہیں کہ اس کو ایک پورا آہاتہ کرنا پڑے گا اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے بہت سارے پہلوں کا آہاتہ کرنا پڑے گا سب سے پہلی بات یہ کہ میں بزنسمن ہوں وہ کیوں ہوں وہ اس لیے ہوں کہ میں خاندانی پسمنظر جو ہے میرا جو خانوادہ ہے وہ بنیادی طور پر ایک مارواری فیملی ہے تو ہمارا تعلق ماروار سے ہے راجستان سے تو نتیجہ تن ہم کاروباری لوگ ہیں تو ہمارا خاندان میں جدی پشتی کاروباری ہوتا آیا ہے تو لہٰذا میں کاروباری ہوں اب کبھی کبھی کاروباری لوگوں کے ہاں گندے انڈے بھی ہو جاتے ہیں تو گندے انڈے سے مراد فنکار پیدا ہو جاتا ہم اپنے گھرانے کے گندے انڈے ہیں جب پیدا ہوئے تو سمجھئے بچپن سے ہی فنکار تھے بچپن میں نقلیں اتارتے تھے لوگوں کی کبھی آوازیں بدل بدل کے لوگوں کی نقل اتارتے تھے کبھی کسی فنکار کی نقل اتارتے تھے تو جب بڑے ہوئے تو پتا چلا یہ تو فنکارانہ خصوصیات ہیں اور یہ ہمیں احساس نہیں تھا اس کا تو دوستوں نے دھکا دے کے آرٹس کانسل پہنچا دی آرٹس کانسل پہنچے تو ہم ڈرامی کے دنیا سے وابستہ ہو گئے وہاں پہنچے تو کسی نے ہمارا ڈراما دیکھ کر ہمیں ریڈیو پر بلا لیا ریڈیو پہنچے تو ریڈیو پر صداکاری میں آگے بڑھ گئے تھوڑے تو لوگوں نے بلا آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ کو وائس آور کرنی چاہیے وہاں ایک دوست نے دھکا دے کے وائس آور میں گھسڑ دیا ہمیں تو ہم وائس آور کرنے لگے تو یہ اتنا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو سمب کر دوں تو یہ ایک چھوٹا سا پچیس سال کا سفر ہے اور یہ کہنا بھی درست نہ ہوگا کہ میں اس وقت سے میڈیا میں ہوں جب پرائیوٹ پرڈشن آس کا آغاز ہوا تھا اور میرے بچے کام کریں ایسا نہیں ہے ہاں ضرور ہے میرے بہت سے شاگرد ہیں اب کیونکہ میں اکرہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں میڈیا سائنسز کو ایکٹنگ کانسپ ڈیولپمنٹ سٹوری ٹیلنگ اور ڈریکشن وغیرہ پڑھاتا ہوں لیکن ہم سے سینئر بھی لوگ تھے پرائیوٹ پرڈکشن میں جنہوں نے بہت سارے کام کی ہیں پرائیوٹ پرڈکشن کے گوھر صاحب تھے بلو ایپل والے ان کا پرائیوٹ پرڈکشن ہاؤس تھا نسیم عرفانی صاحب تھے ان کا پرائیوٹ پرڈکشن ہاؤس تھا جب ہمارا پرڈکشن ہاؤس نہیں تھا میں تب کی بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے یہ ارتقاء کے منازل ہیں ارتقاء کا ایک عمل ہے جو وقت میں کبھی رکھتا نہیں ہے تو ٹیلیویجن پہلے صرف پاکستان ٹیلیویجن ہوا کرتا تھا اس کے بعد انٹی ایم آیا اس کے بعد پرائیوٹ پرڈکشن نے باگڈور سمالی میڈیا بزنس کی اور پھر ایک دور آیا سن دوہزار میں یعنی نانوے کے بعد مشرف صاحب کا انٹ لائسنسز کا اجرہ کیا اور اس طرح پرائیوٹ تیوی چینلز کھل گئے جب چینلز کھلے تو ایک سمندر ایک سیل روان شروع ہو گیا اس کے بعد تو پھر نو لوکنگ بیک تو یہ ایک عجیب سی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں نے وہ دونوں عدوار دیکھے ہیں یومیٹک اور بیٹا اور ڈیجی بیٹا ان سب پر کام کیا ہم نے اس دور میں اس کے بعد پر ایجلی آیا اور ایجلی کے بعد ہم ٹوکے اور فورکے پر کام کر رہے ہیں تو یہ عدوار ہم نے ضرور دیکھیں لیکن یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ میں بانیوں میں اسے ہوں پرائیوٹ پرڈکشن کے بہت سے سینئر لوگ ہم سے پہلے پرائیوٹ پرڈکشنز کرتے تھے بلکہ اور بھی پہلے انفیکٹ انٹی ایم سے پہلے پہلی پرائیوٹ پرڈکشن اگر آپ کہیں تو سمجھیں انیس سو اٹھاسی نواسی میں بھی ہوئی ہے ایسا ہے تو ہم بانی نہیں ہیں لیکن الحمدللہ ایک پروردگار کی مہربانی رہی کہ ہم سیکھنے والوں میں سے رہے بزرگوں کے ساتھ ایسے اساتذہ ہمیں ملے کمال احمد رزوی بختیار احمد محسن علی صاحب علی احمد صاحب اور علی احمد صاحب علی رزوی صاحب ان کے ساتھ بڑے لوگ میں ساتھ کام کیا ہم نے کمال احمد رزوی ایک بڑا نام ہے تھیٹر کا ان کے ساتھ بڑا کام کیا ہے تو ظاہر ہے سیکھنے کا موقع بڑا ملا ہے پروردگار کا کرم ہے تو اب یہ ہے کہ عمر ہو گئی اتنی کہ لوگ ہم سے سیکھتے ہیں اجرے یہ ہوتا ہے صبح کتنے میں اٹھتے ہیں دو دور ہیں اس کے اس سوال کے دو دور ایسے ہیں کہ پہلے میں اٹھتا تھا صبح پانچ بجے اور چھے بجے اور میں کتاب پڑھتا تھا اب آج کل کچھ ایسی مصروفیات ہیں کہ میں چھے بجے نہیں اٹھ سکتا اور میری مصروفیات کچھ بدل گئی ہیں تو یعنی میں جوانی میں چھے بجے تک اٹھتا رہا ہوں ایک بھرپور جوانی تک میں چھے بجے تک اٹھتا رہا ہوں اور ڈراموں کی ڈراموں میں زیادہ کام کرتے تھے جب ٹیلیویجن پر تو میں میں نے عادت بنائی تھی میں گیارہ بجے سو جاتا تھا میں صبح چھے بجے اٹھتا تھا ایک گھنٹہ کتاب پڑھتا تھا اس کے بعد ایک گھنٹہ ایکسرسائز کرتا تھا اس کے بعد میں دیگر اپنے کاروباری مصروفیات میں مشغول ہو جاتا تھا پروڈکشنز کی آج کل میں صبح نو ساڑھے نو دس بجے اٹھتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سارے فیلز میں کام کیے میڈیا کی اداکاری بھی کیے صداکاری بھی کیے پروڈکشنز بھی کیے ڈائیٹشن ڈائیٹر بھی رہے ہیں آپ بلکہ ہیں پروڈکشن بھی کر کر دیں آپ یہ ان سب میں سے آپ کو سب سے اچھا سب سے اچھی فیل کون سی رہتی ہے یہ بات ایک ہم اجہت آدمی کے لیے ذرا اس سوال کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے وہ اس لیے کہ میں بہت سارے شعبوں میں کام کرتا ہوں میں ایک رائٹر ہوں میں ایک ڈیریکٹر ہوں میں سنگر ہوں میں وائس آور آرٹسٹ ہوں میں ایک پروڈیسر ہوں فل فلیج میں ایک ادھکار ہوں تھیٹر ایکٹر ہوں تھیٹر پروڈیسر ہوں میں استاد ہوں میں پڑھاتا ہوں تو اتنے سارے شعبیں ہیں اب میں اس کو ایک پرفارمنگ آرٹس کا کلیکٹیو لفظ کہتا ہوں پرفارمنگ آرٹسٹ میں ایک پرفارمنگ آرٹسٹ ہوں میرے لیے کسی شعبے کا اپنے دل کے قریب ہونا جو ہے نا اس میں اتنے سارے شعبے جن میں سب میں کام کرتا میں وائس آور آرٹسٹ ہوں مجھے ٹی وی کمرشل ملتا ہے میں اسی طرح بچوں کی طرح کام کرتا ہوں جیسے آج سے پچیس سال پہلے مجھے کوئی کمرشل ملتا تھا تو میرے اندر ایک بچہ جاگ جاتا تو یار میرے کمرشل یار ایسی محنت کرنی ہے بلکل ایسے ہی آج بھی اگر کل مجھے جیسے میں نے کل ایک وائس آور کیا ڈاکومنٹری کیے میں نے تو مجھے اب اسکرپ ملتا ہے تو میں ابھی بھی وہی کرتا ہوں کہ مجھے میرے لیے یہ بالکل دل کے قریب کام ہے تو اگر مجھے کوئی ٹارگٹ کرنا چاہے کہ آپ ڈیریکٹر زیادہ اچھے ہیں یا ایکٹر زیادہ اچھے ہیں تو میں اپنے آپ کو ریٹ نہیں کر سکتا دیکھنے والے ہمارے ساتھ کام کرنے والے وہ کرتے ہیں وہ کیا کریں ان کا یہ اختیار حاصل ہے ان کے پاس مجھے زیادہ اچھا جو کام لگتا ہے وہ اداکاری لگتا ہے اور میں چونکہ سنگر ہوں گانے گاتا ہوں تو گانا گانا مجھے بہت اچھا رکھتا ہے تو اگر برتطیب اس کی ایک لسٹ بنائی جائے تو سب سے پہلے میں ریٹنگ کروں گا اپنے کام کے جو میری دلچسپی کے کام ہیں سب سے پہلے اداکاری دوسرے نمبر پر گلوکاری تیسرے نمبر پر صداکاری اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ایک چانس لے پھر سے پیدا ہونے کا تو آپ کیا بننا چاہیں گے واہ کیا سوال ہے یہ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے سوال اس طرح کا پھر سے پیدا ہوں تو کیا کرنا چاہیں میں جو زندگی میں نے گزاری ہے اس عمر تک جہاں تک بھی ہم گزارے جو میرے مشاہدات ہیں میں جیسا پیدا ہوا ہوں میں دوبارہ ویسا ہی پیدا ہونا چاہوں گا اور اس عمر میں اس زندگی میں جو غلطیاں یا کمزوریاں یا کجیاں مجھ سے رہ گئی ہیں ان کو درست کرنے کی صحیح کرنا چاہوں گا میں دوبارہ پیدا ہوں تو یہی ہو یہی گھر ہو یہی سب ہو یہی خاندان ہو بس جو کمیاں اور کجیاں مجھ سے رہ گئیں زندگی میں ان کا ازالہ کرنا چاہوں گا کوئی زندگی میں ایسا گل جو ہمیشہ آپ کو زندگی میں پریشان کرتا ہو کوئی سن ہو گیا کوئی گناہ ہو گیا کوئی ایسی کلٹی ہو گئی ہو گیا نہیں نہیں بھائی بھائی ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کا بڑا کرم ہے میں نے زندگی بہت موتاد گزاری ہے میں ایک باشعور آدمی ہوں اپنی دانست میں خود سے کہہ رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قرآن پاک کا طالب ہوں میں نے ساری زندگی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے تو اگر آپ اس بات کا یقین کریں کہ میں نے حد المقدور کوشش کی ہے کہ قرآن نے جن عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا حکم دیا ہے میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کے مطابق ہی زندگی گزاروں تو مجھ سے خدا نخواستہ دانستہ طور پر آج سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا جس کو میں آپ سے اعتراف کیونکہ مجھے شرم نہیں ہے اعتراف کرنے میں اور گناہ کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم ہونی بھی نہیں چاہیے ورنہ آپ اس کا تدارک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں کریں گے تو آپ اس کا تدارک کیسے کریں گے تو نہیں not that any kind of guilt I have جس کو میں mention کر سکتا ہوں no I am الحمدللہ میں peaceful ہوں اچھا آپ کتاب تو پڑھتے ہوں گے تو آپ کو زندگی میں سب سے بہترنگ جو اب تک آپ نے پڑھی ہوگی وہ کونسی کتاب ہے جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے ایسا یہ بڑے مشکل سوال ہے کتاب ہے تو it's like زندگی ہے میرے جینے کا مقصد ہے میں کتاب کے بغیر رہی نہیں سکتا کتاب تو میری مطلب صبح اٹھو تو میرے رات کو لیٹتا ہوں تو بستر کے سرانے ہوتی ہے صبح اٹھتا ہوں سرانے ہوتی ہے ٹیبل پہ ہوتا ہوں آفس میں تو میرے سرانے میری ٹیبل پہ کتاب ہوتی ہے میرے بیٹنی کی جگہ جہاں بیٹھا کہ وہ میرے لائبریری ہے چھوٹی سی کتاب تو اور اس کے بارے میں یہ تائین کرنا کہ یہ سب سے اچھی کتاب ہے تو اس کا یہ میرا خیال ہے کیفیات ہوتی ہیں عمر کی اور ذہن کی آپ کی ذہن کی بالیدگی ہوتی ہے ذہن کی ایک عمر ہوتی ہے ہر عمر میں ہر مختلف موضوعات آپ کو اچھے لگتے ہیں تو حتمی طور پر یہ کہنا کہ یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے اور اس پر میں پسند کرتا ہوں اس رائٹر کو میں پسند کرتا ہوں تو یہ میرے لئے کہنا فیلال مشکل ہوگا زندگی گزارنے کے لئے اگر آپ بات کریں اگر کسی بھی انسان کو رہنمائی درکار ہے تو میں قرآن سے بہتر کسی کتاب کو نہیں چمیتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے آسمانی صحیفہ ہے تو اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ضرور بتاتی ہے اور انسانوں سے تعلقات کے معاملے میں بہت رہنمائی کرتی ہے انسانوں کی جتنی کتابیں وہ انسانوں سے انسانوں کے معاملات میں بہتری کی گیرنٹی نہیں دیتی کیونکہ آپ کی سوچ الگ ہوتی ہے لیکن اب جب خدا بزرگ و بڑتر کے زاویے سے ایک زندگی گزارتے ہیں اس کی دی ہوئی تربیت سے تو آپ کے معاملات بڑے بہتر رہتے ہیں آپ نے کبھی کسی سے عشت کیا ہے جہاں بلکل کیا عشت کو کیا عشت کیے ہیں یا کیا ہے نہیں نہیں کیے نہیں ہے بہت سیدھا سادھا سا آدمی ہوں بھائی ایک ہی عشت کی ہے زندگی میں یارا آپ جب ہم ملے تھے آپ سے کسی زمانے میں آپ تھوڑے ہیلی ہوا کرتے تھے پھر آپ وہاں پہ ایکسرائز کیا کرتے تھے شیپس کی اندر یہ کیسے آپ نے اپنے آپ اتنا فٹ رکھا ہوئے نہیں جب میں آپ سے ملے آتا اس وقت نہیں میں اس سے پہلے سے ایکسرائز کرتا تھا میں پانچ سال سے جی پانچ سال اس سے بھی پانچ پانچ چھ سال پہلے سے ایکسرائز کرتا تھا ایکسرائز کا تصور جو ہے وہ انسانی جسم کے حوالے سے میرا ہمیشہ سے خیال یہ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دیکھیں میں کسی بھی قسم کا نشہ نہیں کرتا میں نے بچپن سے میرے والد صاحب سگریٹ بھی پیا کرتے تھے اور بھرکور سگریٹ پیا کرتے تھے میرے بڑے بھائی بھی سگریٹ پیتے ہیں میرے چاچا بھی سگریٹ پیتے ہیں لیکن میرا نشہ کے معاملے میں ہمیشہ پھر اگین میں ریفر ٹو دا قرآن کروں گا قرآن نے کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا انسان کی تو انسان کی کمزوریاں نہیں ہونی چاہیئے میری ایسی دانش میری دانش ایسا سمجھاتی ہے مجھے تو میں سگریٹ نہیں پیتا میں کسی بھی قسم کا کوئی نشہ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ انسانی جسم پروردگار کی امانت ہے اس جسم کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے تو جب آپ اس جسم کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بچ میں سے آپ نے سنا ہوگا صحت من جسم صحت من دماغ کی علامت ہوتا ہے صحت من دماغ صحت من سوچ کی علامت ہوتا ہے تو صحت من سوچ انسانی جسم صحت من معاشرہ تشریل دیتی ہے تو یہ انٹرکنیکٹڈ ہے اور یہ کونسکونسز ہیں آپ کی کسی بھی عمل کے تو اگر میں ایکسسائز کرتا ہوں تو وہ میں اپنے جسم کی صحت من زندگی گزارنے کے لیے کرتا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت اچھا گزار سکوں اور بچوں کے لیے ایک مثال بن سکوں کہ آپ کا صحت من جسم بغیر کسی ٹاکسک مٹیریل کے آپ کی جسم میں جانے کے بغیر کسی آپ کو ڈی ٹاکسی فائنہ کرنا پڑے اپنی باڈی کو ایسا رکھنی کوشش کرنی چاہیے تو میں پچھلے بائیس سال سے ایکسسائز ریگولر کرتا ہوں اور میں نے زندگی کا اصول بنایا ہے کہ صحت من غزہ کھائیں مطلب جو اب تو ڈاکٹرز اب تو ساری کتابیں بھری پڑی ہیں لوگ پڑھتے ہی ہوں گے صحت کے پر کتابیں جس میں یہی کابوہیڈریٹس پروٹین اور فیٹس اور اس کا جو ریشو ہے باڈی میں کس حساب سے آپ اس کو اپنی صحت من زندگی گزار سکتے ہیں تو صحت من زندگی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نین بھر پور آتی ہے آپ کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہتے ہیں آپ زیادہ توانہ زندگی گزارتے ہیں تو ایکسسائز پھر فورچنیٹلی میں ایک ایک ایکٹر بن گیا تو ایکٹر کے لئے تو ضروری ہے کہ ایک خوبصورت جسم کا مالک ہو ایکٹر کیونکہ آپ بھدے جسم کے ساتھ ادھکاری تو نہیں کر سکتے ادھکاری کر تو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے آپ ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ ہیرو نہیں بن سکتے تو ہیرو بننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی باڈی اچھی ہو تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اچھی باڈی رکھیں یہ بتا ہے کہ آپ تو کیونکہ ایک مشہور آٹسٹ ہیں اگر آپ کو زندگی میں چانس لے پیسہ چننے کا یا شہرت تو کیا چنیں گے ہم آخورم صاحب آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے میں اس سوال کو پسند ہی نہیں کرتا پیسہ شہرت نہیں چنے جا سکتے یہ دونوں اس کا تعلق تمہ سے ہے یہ تو لالچ میں مبنی ہے یہ سوال جو نا لالچ میں مبنی ہے لالچ نہیں ہونا چاہے انسان کے اندر علم اور ہنر کی دعا کرنی چاہیے پروردگار سے تو میں علم کا بھوکا ہوں علم کا متلاشی ہوں تو مجھ پر یہ سوال بیٹھتا ہی نہیں ہے میں نہ پیسہ چنوں گا نہ شہرت چنوں گا میں چنوں گا اگر آپ اس میں ایک چیز اضافی کر لیں اپنے سوال میں تو میں چنوں گا علم علم و ہنر ہنر میں آپ ہر قسم کا ہنر کہہ سکتے ہیں آپ دستکار بھی ہو سکتے ہیں آپ فنکار بھی ہو سکتے ہیں صداکار بھی ہو سکتے ہیں ادھاکار بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہنر من ہونا ضروری ہے کیونکہ ہنر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس ہنر کی بدولت شہرت اور پیسہ یہ بائی پروڈٹ ہیں آپ کے ہنر کی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں پیسہ چننوں پیسہ تو آدمی کمائی لیتا ہے چلے ہم کچھ کوئی کوسشن کریں گے آپ کو کوئی کانسر جنہیں بغیر سوچے سمجھے اب یہ بتائیے کہ بیوی یا گرل فرنڈ بیوی آپ گاڑی سب سے فیورٹ رینج روبر اور سب سے اچھا کون سا لگتا ہے ریڈ سب سے اچھی روئے کون سی اچھی لگتی دے پی کا پادو کون اور انگلیش میں نکول کیڈمن مووی آگی all time فیورٹ شاشنگ ریڈیمشن اچھا سب سے انسان جس نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا ایک ہی شخصیت سے متاثر ہوں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم فیورٹ ڈیش ہوں سی آل کی ایمہ پراتھا بہترین چینل کون سا لگتا آپ کو پاکستان میں ٹی وی چینل کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں میزک آرٹس سب سے اچھا کون سر کشور کمار میزک ٹائٹر آڈی برمن اچھا فلسطین یا اسرائیل فلسطین اچھے زندگی سب سے اچھا کم روئے تھے ایک موقع بتانے دو بتانے ایک سب سے سب سے زیادہ جب رویا تھا میرا خالی میرے والد کے انتقال پر رویا تھا آپ تو ویسے ہی ایک بہت مشہور گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے بچمن سے ہی آپ نے یہاں پہ اپنے گھروں میں گھر میں کے اندر مشہور آٹسٹ دلیب کمار کی مثال ہے جب آئے تھے تو آپ کو کیسا فیل ہوا آپ کے گھر پہ جب آئے تھے دلیب کمار صاحب بہت ایکسائٹڈ تھا میں لیکن میں نے اپنی ایکسائٹمنٹ دبائی ہوئی تھی کیونکہ میں خود بھی ایک اداکاری کے اس سے گزر رہا تھا جس دور میں وہ آئے تھے اس وقت ہم جوان ہو چکے تھے اور ہم ابھی ابھی تفلے مکتب تھے یعنی تفلے تھیٹر تھے ہم نے تھیٹر جوائن کیا تھا تھیٹر کرتے گزرا تھا کچھ وقت تو ہم تھوڑا سا اداکار بن رہے تھے اور تھوڑا سا اپنی جو ایک کیفیت ہوتی اس کو چھپا رہے تھے کہ ہم کوئی معروب شروب نہیں ہیں ہم خود بھی اداکار ہیں تو ایسا کچھ پرٹینڈ کر رہے تھے لیکن دلیب صاحب نے اس سارے پرٹینڈشس کو ہمارے دھوک خاکستر کر دیا کہا بیٹا don't listen to your father listen to your heart and become an actor تو ہم پھر ہم سے ان کی جو محبت اور شفقت رہی وہ تاریخ ایک اس کی الگ تاریخ ہے آپ کا فیوریٹ ٹی وی آرٹسٹ مل وہ کون ہے پاکستانی نہیں پاکستانی ہے فیوریٹ ٹی وی آرٹسٹ یار آم سوری لیکن میں کسی ایسا پاکستانی ایکٹر ہے نہیں جسے میں متاثر ہوں پاکستانی ایکٹر سے ایکٹر ایکٹنگ بڑا میری نظر میں ایکٹنگ عبادت ہے ایکٹنگ ایک ہنر ہے اور یہ کوئی کانسر تھا آپ نے بھائی ہمیں لیکچر نہیں سننا ہے آپ نے صرف کوئی کانسر ہی جواب آجا کوئی کانسر ہے چلیں ایک پاس کرتے ہیں یہ بتائیں کہ شہبہ شریف یہاں چلیں ایک پاس کرنے کا اوپشن ہے زرداری ہے نواز شریف مولاک کرے مولاک کرے آپ بتا دے اگر ان دول میں سے کوئی ایک چوائنس کرنا تو کیا کریں گے نن اچھا فردوس آشق آوان یا مریم نواز آپ یہ سیاسی عوالات نہ کرے ہمارا چوبہ نہیں ہے چینین جی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تعریف کرتا تو کیسا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ لوگ لوگوں کو دھوکہ ہو گئے تو غلط فیمی ہو گئے ہمیں ہمیں رہے نہیں ہمارے پاس اور لوگ بے جاتے ہیں تعلیف کرتے ہیں تو شرمات بھی تنقید جب سنتے ہیں تو کیسا لگتا ہے تنقید سنتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ سچ بولنے والے ہیں اچھا فلٹ تو آپ کرتے ہوں گے کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہوں گے میں خیال میں یہ واحد چیز جب مجھے نہیں آتا سچ بل رہے ہیں آپ اچھا جو آپ کے دوست ہلکہ عباب ہے وہ تو بڑا فلٹ کرنے والے میں سے دوست ہمارے ہیں آپ جیسے دوست ہیں میرے زیادہ پر آپ جیسے دوست ہیں میرے وہ دعوتیں کیوں نہیں ہوتی جو آپ کے پاس یہاں پہ پوری رات لگی رہتی تھی دم پخ پکتا تھا یہاں پہ اور سب چیزیں کہاں چلی گئیں اپنی راہ رہاں باہر دہ رہے ہیں باتیں کہاں گئیں وہ سب باتیں نہیں آپ شروع ہونے والی ہیں تو بارہ سنگھ وہ ایک دور بیچ میں گزرا ہے کچھ مسائل کا دور گزرا ہے آپ پر جگہ جائیے اس سال سے وہ شروع ہو جائیں وہ دعوتیں ہوتی ہیں چھوٹے پر مانے فلٹ اچھا بے گم سے ڈرتے ہوں گے آپ تو بے گم سے ڈرتے ہوں گے پتہ نہیں ہے آن کیمرا کس طرح اس بات کو کہنا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں سیچ کے جھوٹ کی عادت نہیں ملے میں کسی سے بھی مرکتا انلاکہ سبا ڈرتے مراتے نہیں ہوں چلے جی ہم آپ کو اگر کہیں فری میں بھیج رہیں تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے کتے دن کے لیے بھیجیں گے بھائی سمجھ لیں ایک ٹور کے لیے بھیج دیں آپ کو موریشس جانا پسند کریں ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے میں ایک سال کے لیے جانا چاہوں گا تو میں شام دمش سیریا ایجپ مرسر کا ترہا جانا چاہوں گا یہ بتائیں کہ امیدہ بچہ نہیں رجش کرنا امیدہ بچہ کشور کماریاں رفی صاحب مہدوریاں مدھوبالا مدھوبالا سلمان یا شاروخ چلیں تیسا بھی لگا دیتا ہوں آمیر خان ہاں کنٹیمپوری میں اس کی کنٹیمپوری میں آمیر خانی پاکستانی میڈیا کا فیچر کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا فیچر دیکھئے میں ذاتی طور پر نا پاکستانی میڈیا کے حوالے سے جو پاکستانی میڈیا میں کمی محسوس کرتا ہوں وہ ہے انٹیلیٹ کی کمی اور انٹیلیٹ آتا ہے علم سے علم اور نالج سے ہمارے پاس جو مجھے اپنی میڈیا میں کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ سیلف اپسیسٹ ہے زیادہ تر فنکار پاکستان کے جو ہیں اور میں کسی خاص فنکار کی بات نہیں کر رہا زیادہ تر ہماری سوسائیٹی کی جو ایک کلیکٹیف وزڈم ہے نا وہ سیلف اپسیسن پر مبنی ہے یعنی ہر آرٹسٹ اپنی تشہیر کے لیے کام کرتا ہے ہر آرٹسٹ اپنی ذات کی بڑھوتری کے لیے کام کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذات سے اوپر ہو کر اپنی ذات سے بلند ہو کر انڈسٹری کے کلیکٹیف پراغریس کے لیے کام کرنی چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک نیچ پر آ کر مطلب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں جیسے آپ کو اگر دیکھنا ہے آپ کو میں کریٹیریہ بتا دیتا ہوں مجھے بتائیں گولڈن گلوب گولڈن گلوب یا اکیڈمی ایوارڈز یا آسکر کن فلموں کو ملتا ہے ان کا موضوع کیا ہوتا ہے وہ کن بنیادوں پر اپنی ان کا کریٹیریہ کیا ہے کہ وہ آسکر فلمیں سیلیکٹ کرتے ہیں جب تو کن بنیادوں پر سیلیکٹ کرتے ہیں وزڈم کی بنیاد پر سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کی فلم کا میسج یا آپ کی فلم کا کلیکٹیف جو کرکس ہے کرکس جو سٹوری کا وہ کتنا ہیومن سوسائیٹی کی گروت اور ہیلڈی گروت کے لیے کام کر رہا ہے ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم اپنی ذات سے باہر نہیں آتے تو مجھے پاکستانی میڈیا میں اس بات کی شدید کمی کا احساس رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہم تب تک ترقی نہیں کر سکتے جب ہم اپنی ذات میں ہیرو ہو جاؤں میں ایکٹر بن جاؤں میں فلم میں پرومیننٹ ہوں میرا سکرین پریزنس زیادہ ہو فلم ایکٹر کی پریزنس کم ہو یہ مسائل ہمارے جب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک تم میری لائٹ کھا گئے اس کے ڈائلوگ زیادہ ہیں میرے ڈائلوگ کم ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سٹوری لائن پر کام کرنا چاہیے ہمیں سٹوری سنانی چاہیے سٹوری کئی اقسام کی ہوتی ہے کہانی کی صداقت کے ساتھ جڑے رہے ہیں کہانی سنائیں صداقت کے ساتھ پھر دیکھیں آپ شوشنگ ریڈیمشن کا گرین مائلز کیا اور فورسٹ گم جیسی فلمیں بنیں گے لیکن آپ انسانی سماج کی کہانی نہیں سنانا چاہتے آپ کیا سماج کی کہانی عورت کی کہانی ہے آپ کیا سب سے پہلے جو میرا دشواری مجھے عورت کی کہانی سنانا چاہتے ہیں آپ صرف عورت کی کہانی ہیں اور مرد ایک ظالم کوئی کریچر ہے جو صرف دو شادیاں کرتا ہے اور عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے مرد کا ایک ہی پہلو ہے ہمارے ہاں ظالم ہے دو شادیاں کرتا ہے تین شادیاں کرتا ہے اور افیر چلاتا ہے تو مرد کا بھی ایک ہمارے ہاں یک زاویہ کریکٹر ہے تو ہماری سوسائیٹی میں بڑی ابھی گروت کی گنجائش ہے ہماری سوسائیٹی کو انٹیلیکچول گروت کی ضرورت ہے ان کو تعلیمی قابلیت بڑھانی کی ضرورت ہے ہماری سوسائیٹی کو تو ہمارا میڈیا ابھی آگے بڑھنے کی سٹیج پر نہیں ہے ٹیکنالوجی سے آپ آگے نہیں بڑھتے آپ بہترین کیمرہ لے کر آجائیں بہترین مائک لے کر آجائیں بہترین لینس لگا لیں بہترین کلر گریڈنگ کر لیں اس سے شورٹ اچھا ہو جائے گا آپ کا پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی اس سے آپ کا میسیج کروس دو بورڈ ڈیلیور نہیں ہوگا اس سے آپ بہترین کلر گریڈنگ سے آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی پریزنس نہیں بنا سکتے you have to tell the right story اس کے لئے انٹرلیکٹ چاہیے انٹرلیکٹ ہمارے ہیں نہیں کم ہے ترکیس ڈرامے یا انڈین ڈرامے ہیں ڈراما ڈراما ہوتا ہے اسے سنانے والے کا فن ہے کہ اس وقت ترکی اچھے کہانی سنا رہا ہے جو اچھی کہانی سنا رہا ہے وہ جیت رہا ہے اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہیں ترکی ڈرامے چل رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے کا مذہبی اینگل ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پسند آ رہے ہیں ہم لوگوں کو ویسے بھی ہماری قوم جو ہے فوجی تربیت میں رہی ہے تو ہمارے اندر وہی ہے کہ ہر گھڑی تیار کام رہا ہے ہم جنگ جہاد مجاہد اللہ اکبر اس قسم کی چیزیں ہمیں فیسنیٹ کرتی ہیں ظاہر ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے تو غالباً اس ویسے ہمیں پاکستانی سوسائٹی کو وہ پسند آ رہا ہے میرے لئے کہانی سنانے ایک کام ہے کوئی بھی کہانی سنائی جا سکتی ہے چلیں جی عارف بالیم صاحب آپ کا ہم نے کافی ٹائم لیا ہے آپ نے ماشاءاللہ آج ہمارے تیز سوالوں کا بلا زبست قسم سے جواب دیا ہے اور ہم امید کریں گے کہ آپ پھر ہمیں یاد کریں گے اور ہم آپ کو پھر سے تکلیف دیں گے ایک بار پھر اور ہمیں کسی ایسی محفلوں ملائے گا جہاں جن میں بہت سارے سٹارز آپ کے گھر پہ موجود ہوں تاکہ ہم ایک ساتھ ہی سب کا انٹرویو کر لیں اچھا میں ضرور کرشش کروں گا ایسا کہ یونیشنٹ پروڈیویسرز اسوسییشن کی اکثر میٹنگز میرے گھر پر ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو بلا لیں گے لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتے چلوں کہ آپ کے جو سوالات تھے ایسے سوالات انٹرویوز میں نہیں ہوتے تو خورم صاحب یہ میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جس قسم کے آپ نے انٹلیکچول سوالات کیے ہیں اسی قسم کا میں نے جواب دیا ہے آپ قطعی طور پر میرے انٹرویو کو انٹرٹیننگ نہیں شاید محسوس کریں لیکن میرا انٹرویو ایڈوکیشنل محسوس ہوگا آپ کو اس کے لئے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ فنکار سے بات کرنی ہے تو فنکار کا مطلب ہے کہ ہسی مزاگ تھٹا ہا 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 کیا بات ہے زبردست یار میں کیسا لگ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ ایک بڑا ہمارا ایک element ہوتا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایز سٹینس لیویسکی سیڈ کہ میرا ایکٹر وہ ہے کہ جب وہ کمرے میں داخل ہو تو ہیس پلیزنگ تو آئیز سٹینس لیویسکی کہتا ہے میرا ایکٹر وہ ہے جب وہ کمرے میں داخل ہو تو ہیس پلیزنگ تو آئیز اور اگر وہ سپیکس ہی سپیکس انلی نالج تو میرا یہ یہ میرا تصور فنکار ہے ویسے ہمارے فنکاروں میں انٹلیکٹی لیویل کم ہی ہے میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ جب تک میں اپنی انا اپنی میں اپنی خود پرستی سے باہر نہیں آؤں گا تب تک میں ایک اچھا فنکار نہیں بن سکتا سیلف اپسیشن سے باہر نکلنا پڑے گا سیلی جی بہت شکریہ آپ کا اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پھر ایک بار پھر ملیں گے انشاءاللہ خورم صاحب اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی